انو سیٹ مسلم بھائی بہنوں کو بھی مارا جا رہا ہے تو وہ بھی دکھا دینا چاہیے تھا اچھا ہوتا انو سیٹ کلنگز ہو رہی ہیں سیلیکٹیو کلنگز ہوتی ہیں انیس سو نبے کا دور جو ہے وہ میں نے ضرور دیکھا ہوا ہے کہ انیس سو نبے میں جتنا آتنگ بات تھا الگاب بات تھا جس طریقے سے کشمیر کے نام کے اوپر فائل کے نام کے اوپر پارٹ بھو بھی بنائے اور پل کے اوپر آج تک گرنیڈ حملے ہوتے ہیں آج بار مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کشمیر فائل کو لے کر کے آپ کی کیا پرتکلیا ہے تو اس اندرب میں مجھے یہ کہنا ہے کہ میں نے آج دیکھا سمچار پتروں میں کہ دیش کے پردھان منطریگی بھی اس کی کھلی تعریف کر رہے تھے اور پارلیمنٹ میں بھی کشمیر فائل کو لے کر کے چرچہ ہو رہی تھی اور اچھی بات ہے فلم تو میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن انیس سو نبے کا دور جو ہے وہ میں نے ضرور دیکھا ہوا ہے کہ انیس سو نبے میں جتنا آتنگ وہاں تھا الگاب وہاں تھا جس طریقے سے وہاں پہ شہادتیں ہو رہی تھی اور کشمیری پنڈیت بھائیوں کو وہاں سے پلائن کرنا پڑا کشمیری پنڈیت بھائیوں کو ہی نہیں وہاں سے ہمارے ہندو بھائی جتنے بھی کاروبار کرتے تھے ویوپاری تھے کشمیر میں کام کرتے تھے ساری ساری عمر سے وہاں پہ کام کر رہے تھے سکھ بھائی بہنے بھی تھی مسلم بھائی بہنے بھی تھی جو وہاں پہ رہنے والے تھے ان کے بھی قتل ہو رہے تھے کشمیری پنڈیتوں کو بھی مارا جا رہا تھا اور ہر طرف بارود ہی بارود تھا اور کشمیر میں ہی نہیں جمموں میں بھی اسی طرح کا آتنگواد اور الگاب بات تھا تو اچھا ہوتا کہ اگر جو پلائن جنہوں نے کیا ہے کچھ فلم میں سبھی سمودائے کے لوگ جنہوں نے کشمیر کو چھوڑا ان سبھی کو درشانہ چاہیے تھا ساتھ میں کیونکہ یہ پلائن صرف کشمیری پنڈیت بھائیوں کا نہیں ہوا ہمارے جمموں کے لوگوں کا بہت بڑا دل ہے اور ہم نے کشمیری پنڈیت بھائی بہنوں کا سواگت کیا جمموں میں انہیں اپنے کلیجے کے ساتھ لگا کر کے باحفاظت آج تک رکھ رہے ہیں پچھلے پیتیس سالوں سے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ یہ پلائن صرف کشمیر سے ہی نہیں ہوا ڈوڑا کشتوار بھدروہ چناو ویلی سے اور یہاں سے پیر پنجال کے ریاسی گول گلاب گڑ اور نہ جانے پنچ راجوری کی درف سے بھی یہ پلائن ہوا تھا اس فلم کو بھی بیجے کی والے یہ کشمیر فائل میں دکھا دیتے تو وہ بھی زیادہ اچھا رہا تھا لیکن یہ چلیے جیسا بھی یا فلم نایا اب میں یہ چاہوں گا کہ اس سمیں جو بم دھماکے جو ہو رہے تھے جمہو میں بھی اتنے ہی بم دھماکے ہو رہے تھے جتنے کشمیر میں تھے ہمارے شالہ مار میں ہمارے باگے بہو میں میٹرادوروں میں گنگیال میں پل کے اوپر آج تک گرنیڈ حملے ہوتے ہیں آج تک ایمونیشنز کے بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں کل ہی ابھی اودمپور میں اتنا بڑا حملہ ہو گیا اور اس کے ساتھ امیرہ قدل میں ہو رہا ہے آج بھی کشمیر میں سیلیکٹیو کلنگز ہو رہی ہیں کشمیری پنجتوں کو مارا جا رہا ہے سکھو بھائی بہنوں کو پرنسپلز کو مارا جا رہا ہے گھروں میں گھش گھش کے انوسیٹ مسلم بھائی بہنوں کو بھی مارا جا رہا ہے تو وہ بھی دکھا دینا چاہیے تھا اچھا ہوتا کہ میں نے انہیں پل کے اوپر آج تک گرنیڈ حملے ہوتے ہیں آج تک ایمونیشنز کے بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں کل ہی ابھی اودمپور میں اتنا بڑا حملہ ہو گیا اور اس کے ساتھ امیرہ قدل میں ہو رہا ہے آج بھی کشمیر میں سیلیکٹیو کلنگز ہو رہی ہیں کشمیری پنجتوں کو مارا جا رہا ہے سکھو بھائی بھائی بہنوں کو پرنسپلز کو مارا جا رہا ہے گھروں میں گش گش کے انوسیٹ مسلم بھائی بہنوں کو بھی مارا جا رہا ہے تو وہ بھی دکھا دینا چاہیے تھا اچھا ہوتا کہ میں نے انہیس سو نبے کا دور دیکھا ہے اور اس سمیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہیس سو نبے کے دور میں جو سرکار تھی کیندر میں وہ سرکار بی پی سنگھ جی کی تھی اور اس کی قیادت سمرتن جو تھا وہ اٹل دیہاری واجبائی پارکی جتنا پارٹی کر رہے تھے نمبر ایک وہ بھی دکھا دینا چاہیے تھا اور نمبر دو یہ بھی اس کشمیر فائل میں دکھا دینا چاہیے تھے کہ جتنے خونخار آتنکوادی کشمیر کا اور جمہو کشمیر میں آتنکواد پھیل آ رہے تھے وہ سارے ازر مشہود لخوی اور لشکر تویوبا جائش محمد کے کوڑ ولوال جیل میں رکھے گئے تھے لیکن سرکار نے بی جے پی کے سمرتن سے جو سرکار اس سمیں 1990 کانوے کی تھی وہ کندھار میں ان کو چھوڑنے گئے انہی کے لیتا لوگ کندھار میں ان کھونخار آتنکوادیوں کو چارٹڈ پلین میں چھوڑا جنے وہاں گیا یہ بھی دکھا دیتے تو ازرادہ اچھا علم بن جاتی آج کی آتنکواد کو بھی دکھاتے جو آج انوشنٹ کلنگ سو رہی ہیں سیلیکٹیو کلنگ سو ہوتی ہے بہر اچھا ہوتا ہے عام جنتہ کے لیے یہ میسے یہی ہے کہ آپ سی بھائیچارے سے رہے اور آپ پردھان منطری جی کو کہے کہ اس کا جمہو کشمیر کے نام کے اوپر فائل کے نام کے اوپر پارٹ بھو بھی بنائے اور تب سے لے کر اور رادہ اتنکواد تو جمہو کشمیر میں تب بھی بھیلا جب دو ہزار پندرہ میں اسی زورابر سٹیڈیم میں یونیوریسٹی میں ہمارے پردھان منطری موڈی جی نے ہمارے مفتی محمد شہیر صاحب کے ساتھ سرکار پی جے پی کی اور پی ڈی پی کا ہیلائنز کو کر کے اس کے بعد بہر آتنکواد جمہو کشمیر میں آگیا وہ بھی درشانہ چاہیے تھا اور جمہو کی دوڑی تعریف کر دیتے اگر پردھان منطری جی کی ہمارے ڈوگڑا لوگوں نے کس طریقے سے ان سبھی ہندو مسلم سکھ حسائی جو بھی وہاں سے پلائن کر کے آیا میں انہیں گلے سکھ لڑا کر کے رکھا اور بڑا دل کر کے پینتیس سالوں تک آج تک ہم نے شمیش ہم ادائے کے لوگوں کو بھائی چارے کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ہم نے جمہو میں رکھا ہوا ہے تو نفرت کا بیج نہیں ہونے چاہیے پیار اور محبت کی دیواریں کھڑی ہونی چاہیے کلم میں نے نہیں دیکھی ہے لیکن انیس سو نفتے سے لے کر کے بائیس تک جو بھی وارداتے اور جو بھی آتنکواد کو لے کر کے چل رہی تھی وہ میں نے سارا اس کا سنشیف میں آپ کو ورنڈ کر دیا ہے